اسامہ بن لادن کو مارنے کے لیے امریکہ نے کہا پلیننگ کی دی اسامہ بن لادن کون تھا اور اسامہ بن لادن نے امریکی پوچھ کو کیسے نچایا تھا اسامہ بن لادن کو دیشتگردوں کا بیتاج بادشاہ اور القاعدہ کا باری تصور کیا جاتا ہے اس شخص نے دنیا کی سوپر پاور کو دن میں تارے دکھا دیئے اسامہ بن لادن کی تصفیر اس وقت سامنے آیا جب محمد عطا نے نائن الیون اٹیک میں ورلڈ ٹریڈ سنٹر کے نارتن ٹاور سے امریکن ائر پلائیڈ 11 کو ٹکرایا تھا اور امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا اور پھر اسامہ بن لادن کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا اور یوں امریکہ اور القاعدہ کے مابین جنگ کا آغاز شروع ہو گیا دیشتگردی کے اس جنگ میں امریکہ نے کربو ڈالر خرچ کی اور ست ہزار امریکہ پوجو کی جانے گئی نائن الیون کے بعد اسامہ بن لادن کو دنیا میں اجتماعی قاتل کی طرح دیکھے جانے لگا لیکن کچھ حلقوں نے اسامہ بن لادن کو ایک ہیرو کی طرح پیش کیا جو بظاہر امریکہ کے خلاف کڑا تھا امریکہ اسامہ سے اتنا خوبزدہ ہو چکا تھا کہ اس کو قطر کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے گئے مگر دوسری طرف اسامہ بن لادن اور طالبان نے امریکہ کی پوچ کی انڈ بجا داری مائی 2009 میں امریکہ کے صدر اوبامہ اور سی آئی اے کے ساتھ میٹنگ ہوا میٹنگ ختم ہونے کے بعد اوبامہ اور سی آئی اے کے چیپ وائیڈ ہاؤس کے ایک خوبیہ کمرے میں بات چھیت ہوئی جہاں کافی دیر تک راس کی باتیں ہوتی رہی ان خوبیہ ملاقات میں اوبامہ نے چیپ کو ہدایت دی کہ اسامہ بن لادن کو ڈوننے میں تیزی لائی جائے کئی دن بعد سی آئی اے کے چیپ نے اوبامہ کو اطلاع دی کہ ہم اسامہ بن لادن کے بارے میں افتدائی معلومات فاصل کر چکے ہیں ہمیں القائدہ کے مسنجر کے بارے میں بھی معلومات دی چکی ہے جس کا نام ابوال احمد الگویتی ہے ہمارے انٹیلیجنس نے معلومات دی ہے کہ اس بندے کے ساتھ اسامہ بن لادن کا گہرہ تعلق ہے ہمارے جاسوسوں نے ان پر کڑی نظر رکھی ہیں اور ان کے کال کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر اسلام آباد سے پینتاریس کٹو میٹر کے علاقے اے بٹ آباد کے ایک پہاڑے علاقے میں موجود ہیں اور ہم نے اس علاقے کو گیرے میں لے لیا ہے پچھلے دو مہینوں سے ہم نے اپنے لوگوں کو وعات آئینات کیا ہوا ہے چودہ دسمبر کو سی آئے اے کے ساتھ اوبامہ کی میٹنگ ہوئی انہوں نے جو معلومات پاکستان میں اسامہ بن لادن کی اکٹی کی تھی انہوں نے یہ سب باتیں اوبامہ کو بتائے یہ سب اوبامہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے اوبامہ مزید دیکھتے ہیں کہ اے بٹ آباد میں ہم نے جس گھر پر نظر رکھی ہوئی تھی وہ علاقے کے تمام گھروں سے بڑھا تھا اس گھر کے مالک کا نام ابراہیم تھا لیکن اس کی معاشی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کروڑو پراپٹی کا مالک بن سکے اور وہ پراپٹی کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ گھر کے چھوٹے سے حصے میں رہتا تھا جبکہ اس کے گھر کے بڑے حصے میں رہنا چاہیے تھا یہ تین منزلہ مکان تھا سب سے اوپر والے منظر پر بالکونی کی جسے کانٹی تار سے ڈھکا گیا تھا روزانہ کی بنیاد پر اس بالکونی کے پاس نقاب والا آدمی چکر لگاتا تھا ہمارے جاسوسوں کے مطابق یہ اسامہ بلالدن ہو سکتا تھا اوبامہ لکھتے ہیں کہ ہمارا نیکس مشن یہ تھا کہ ہم پیزائی حملے سے اس گھر کو تباہ و برباد کر دیں اور پھر پوری دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسامہ بلالدن مارا گیا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم حملے سے امارت کو تباہ بھی کر دیں تو ثبوت کیسے ملتے کہ اسامہ بلالدن مارا گیا ہے دوسرا اپشن یہ تھا کہ کچھ تربیتی یابتہ پوجی اس امارت کے اندر جائیں گے اور امارت میں موجود اسامہ بلالدن پر حملہ کریں گے اور جتنی تیز سے وہ اندر گئے تھے وہ اتنی تیز سے واپس آ جائے گے اور پاکستان کے ملٹری یا پولیس کو اس کے بارے میں پتا بھی نہیں چلے گا تو دوسرے اپشن پر غور وہ پکر کرنے لگے اور افغانستان کے صوبے جلال آباد سے ایک یا دو ہیڈیکارپٹر سے امریکی پوچ پاکستان کی پیزامیں داخل ہوں گے 29 مارس کو ایک اور میٹنگ ہوئی اور اوبامے نے کہا کہ ہماری پوچ کا سامنا پاکستانی ملٹری سے ہوا تو پھر کیا ہوگا تو سی آئے اے چیپ نے بتایا کہ ہم نے پورا منصوبہ تیار کیا ہوا ہے ہم کوئی بھی حرکت نہیں کریں گے اور حملے کے بعد پاکستان کو اپنے آپ کو حوالہ کر دیں گے اور بعد میں سیاسی لوگوں کے ذریعے پوجیوں کو دوبارہ چلگا لیں گے اور تاریخ بھی مقرر کی گئی دو ماہی دوہزار گیارہ کو امریکہ میں صبح ہونے والی تھی اور پاکستان میں گہری رات ہونے والی تھی جب دو بج گئے تو افغانستان کے جلال آباد سے دو ہیڈیکارپٹر نے اڑان بری اور پاکستان کے ایبٹ آباد کے علاقے میں چلے گئے ان کے ساتھ اپاکستانی ٹرانسلیٹر اور ارمی ڈوگ بھی موجود تھا توڑے دیر بعد اوبامہ کو خبر دی گئی کہ دشمن مار دیا گیا ہے یہ سن کر اوبامہ بہت خوش ہوا اور اس طرح اسامہ بن لازم دشمن کی چال میں پنس کر اس جہان سے رخصت ہو گیا تو یہ تھی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور پالو کریں شکریہ